جدید زراد کے آغاز کے پہلے مرحلے میں ہم سبسیڈائیز ریٹ پر تریشز اور سوپر سیڈرز کسانوں کو دے رہے ہیں آٹھ عرب کے اس منصوبے میں ساٹھ فیصد حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے اور چالیس فیصد کسان کو ادا کرنا پڑے گا وہ تمام ادویات جو غریب مریضوں کو انہوں نے ڈینائے کر دی تھی قائد یہ ہو یا کوئی اور تنظیم بلیک میل نہیں ہوں گے غفلت پر سخت ایکشن ہوگا وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی وارننگ پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا تیرہ بچوں کی ہلاکت پر ڈاکٹرز کے خلاف ایکشن لیا تو بائی جیئے نے ہرتال کر دی خانے وال میں نرس بھی غفلت پر ایکشن لیا تو نرسوں نے ہرتال کر دی ایسے مائنڈ سیٹ سے لڑ رہی ہوں چپ نہیں بیٹھوں گی طلباء کے لیے بڑی خوشکبری 25 ارب روپے کے سکولر شیفت دیں گی وزیراعلا مریم نواز کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کہا پہلی بار میٹریٹ ٹیک ایٹر ٹیک کی کلاسز شروع کریں گے پیس پولز کے بچوں کے لیے مفلوت کا منصوبہ بھی شروع کیا جائے گا لیپ ٹاپ سکین کا بھی دوبارہ آغاز کیا جائے گا وزیراعلا کا اپنا گرسکین کے تحت بلا سوت قرضے دینے کا بھی اعلان مریم نواز جرائم کے خاتمے کے لیے بیپور ازم امریکہ کی طرح پر نائن ون ون ایمرجنسی سسٹم لانے کا اعلان پاکستان کی تاریخ کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر آسپٹل نواز شریف کینسر آسپٹل انشاءاللہ اس کی تعمیر اس کا سارا کام ریڈی ہے بجٹ الیکیشن ہو گئی ہے وزیراعلا پنجاب کا نواز ریگ کے بعد مزید کینسر ہسٹوال بنانے کا اعلان سودو میں جلد ائر ایمبولنس کا آغاز کریں گے پنجاب میں بنیادی مراکز صحت اور تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسٹوالوں کو اپگریٹ کیا جائے گا اگر اس میں کسان پیکج کا اجرا ہوگا ذریعی مشینی کے لیے 60 فیصد حکومت اور 40 فیصد کسان ادا کریں گے کسان کارڈ پر ڈیڑھ لاکھ روپے تک بلا سوت قرضہ ملے گا وزیراعلا پنجاب کے تقریر کے دوران آپوزیسن کا شور چرابہ بانی پی ٹی آئی کے رہائی کا مطالبہ حکومتی ارکان کے بھی جواب میں گھڑی چور کے نارے مریم نواز نے کہا سپیکر صاحب آپوزیسن کو چھوڑیں ان کا کام صرف شور مشانہ ہے ان کے پاس گالی گلوچ اور نازے وازی کے سواد خوش نہیں ہم آپوزیسن کو انتقام نہیں اپنی کارکردگی سے مات دیں گے سپیکر نے اسلاس کل دوپہر دو بجے تک ملتنی کر دیا میں سپیکر صاحب سے گزارش کروں گی کہ سپیکر صاحب کو اس ہاؤس کو جو ہے بہت اچھی بات ہے انہوں نے اپوزیشن کو بہت لیوریج دیا بہت اچھی بات ہے وہ جمہوری مائنسٹ کے حامی ہے بہت اچھی بات ہے وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں لیکن اپوزیشن کو وہ ساتھ زیادہ لے کے چلے ہیں چار مہینے میں ہم نے ون سائیڈڈ گالیاں کھائی ہیں اور ایسی ایسی گندی اور ننگی گالیاں یہ نکالتے ہیں مریم کے پاپا کے بارے میں بات کرتے تو ٹیرین کے پاپا کے بارے میں تو بات ہوگی اور وہ بات ہمیں کرنی پڑے گی یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف تو آپ نو مئی کے مجرم ہو ایک طرف آپ جلاو گھراؤ دیشت گرد مائنسٹ ہو آپ کا اور دوسری طرف وہی دیشت گردی اب آکے ہاؤس کے اندر کرے اور آپ خاموشی سے آپ کی شکل دیکھیں یہ انافیز انافیز آپوزیشن اسمبلی میں احتجاج سے باس نہ آئی تو ان کو انہی کی زبان میں جواب دیں گی وزیر اطلاعات پنجاب اسمہ بخاری کہتی ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی تقریر کے دوران جو کچھ ہوا قابل افسوس ہے بدتمیزی اور گالی گلوچ آپوزیشن کا مطیرہ ہے بانی پی جی آئی کی رہائی تک احتجاج جاری رکھیں گے آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر کا جوابی وار ہم 457 کی وزیر اعلیٰ کو نہیں مانتے حکومت کا بجٹ بھی عوامی نہیں آپوزیشن سے عملہ واپس لے لیا گیا حکومت کا بلیو اور پرپل لائن پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کے خدمات حاصل کی جائیں گی نائے مالی سال میں کنسلٹینسی کے لیے پچاس کروڑ روپے مختص کیے گئے اگست میں پروجیکٹ کا پی سی ٹو بنایا جائے گا موڈل بازاروں سے مفتہم بلیوری شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا نے منظوری دے دی دوسری جانب وزیراعلا نے لوکل گورنمنٹ ایک کے مصابدے کی منظوری بھی دے دی حتنی منظوری سبائی کابینہ سے لی جائے گی مصابدہ بلدیاتی انتخابات کے ناقات کے لیے تیار کیا گیا مصابدہ باری کر کے برباد کیا گیا وہاں ان ممالک کو تو یہ انسانی حقوق اس وقت یاد کیوں نہ آئے آج غزہ میں کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے انسانی حقوق وہاں یاد کیوں نہیں آتے پاکستان کے انتخابات سے متعلق امریکی خرابداد قابل مزمت ہے رہنما مسلمی گنون جعوید لطیب کی پیس کانفرنس کہا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے دنیا کو مقبوضہ کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں نظر نہیں آئیں گی گورنر پنجاز سردار سلیم حیدر خان سے پیپلز پارٹی پنجاز کے وقت کی ملقات کہا جامعات میں گورننس اور میار تعلیم میں بہتری لانا درجی ہے علی حیدر گلانی نے کہا پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں اس تحکام کے لیے مفاہمت کی سیاست کی ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے پنجاب بھر میں ہرتال ختم کر دی لاہور ہائی کورٹ میں ساہیوال ہسپتال آتش صدقی واقع کی جوڈیشل تحقیقات کرانے کی درخواست پر سمات ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے صدر ڈاکٹر محمد شیب نے عدالت میں بیان لکھوا دیا عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا حکومت کی ایک بار پھر عوام کو بجلی کا جھٹکہ دینے کی تیاری نیپرا آتھارٹی نے بجلی مزید مہنگی کرنے کے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا سی پی پی اے نے بجلی مزید تین روپے اکتالیس پیسے پی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کی تھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا انکان ذرائع کے مطابق پیٹرول سات روپے چون پیسے ڈیزل کے قیمت میں نو روپے چوراسی پیسے اضافہ مطبقے یہ کم جولائی سے پیٹرولیم ڈیویلپنٹ لیوی میں پانچ روپے پی لیٹر تک اضافہ کیا جا سکتا ہے مہنگائی کے صدای عوام کو ریلیف نہ مل سکا سرکاری نرخوں میں چھ سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں ادرک چھ سو چالیس، لہسن تین سو بیس، مٹر دو سو ستر، سیپ تین سو چالیس، فالسہ دو سو ستر اور آڑو دو سو روپے کلو میں دستیاب عوام کی صحت سے کھلوار نہیں چلے گا ملاوٹ مافیا کا وار، فور آتارٹی کا، بکیاں چاک، دیفنس روڈ پر، کنٹیکٹنری یونٹ پر چھاپا، چھ سو کلو ناقش، کلپی، ڈیڑھ سو لیٹر مزرے صحت، دودھ اور ایک من ایکسپائر اجزاد تلف کرتی ہیں جالی کھادوں اور جالی ذریعی ادویات میں ملوث مافیا کو پکڑیں کمیشنر کے زیر صدارت دیویجنل اگری کلچر ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس زید بھی مقصود کی نہری پانی چوری کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت کہا ٹیل تک پانی کا پہنچنا کسان کا اولین حق ہے پنجاب انصداد پولیو پروگرام کی سربراہ خیدر افضال کی زیر صدارت اجلاس کہا انصداد پولیو مہم کا پیر سے دوبارہ آغاز کیا جائے گا مہم کا انعقاد لاہار سمیت چھے اجلا میں کیا جائے گا مہم کے دوران پچاس لاکھ سے زائے بچوں کو پترے پلائے جائیں گے الڈی اے کا غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف آپریشن پولیس ریزرو کی ادم دستیابی کے سبب متاثر ہونے لگا الڈی اے افسروں گا پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن کا فقدان آپریشن آڑے آنے لگا شہر میں قہر برساتی گرمی نے لاہوریوں کو حلکان کر دیا درجہ حرارت 37 ڈگری کو چھو گیا چل چلاتی دھوپ اور لاو سے شہری نیڈال ہو گئے کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا مہم موسمیات کی آج سے بارشوں کی پیش گوئے مونسون بارشوں کے پیشے نظر سی بی ڈی پنجاب کی تمام تیاریاں مکمل سی وی ڈی پنجاب کی جانب سے والٹم روڈ پر 215 کیوشک کے آرزی سمپ پمپ نصب کر دیئے گئے پمپ سے بروقت بارشی پانی کیا نقاس عمل میں لائے جا سکے گا مصری شاہ سکریپ کے گودام میں دستی بم پھٹنے سے مزدور جا بھک مزدور سکریپ میں ہینڈ گرنیڈ کو چیک کر رہا تھا والٹم روڈ پر کوڑے دان سے ہیڈ گرنیڈ برامت بی ڈی سی ٹی او نے دستی بم کو تحویل میں لے لیا بی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی چیرمن نادرہ لیٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر کی سینٹرل پولیس آفیس آمد آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے پولیس ورکنگ سروسیز بارے اگاہ کیا ڈیٹا انفرمیشن شیئرنگ سائبر سیکیورٹی سمیت دو طرفہ تعاون کو مزید پروم پینے پر تباتلائے خیال کیا گیا بی آئی جی آپریشنز کی جوام مسجد شادمان مارکیٹ میں کھولی کا چہری محمد فیصل کامران نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے حکمات دیئے تھا کرائن کنٹرول قانون کی بالا رستی اور شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیحات ہیں پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ میں والنٹیئرز کے لیے ٹریننگ سیشن پہلے روز سیٹی اور سیول لائن ڈوین سے والنٹیئرز نے ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا ایس پی احمد زنیر چیما کے مطابق والنٹیئرز کو باغ تھو گیٹ میٹرل ڈیٹیکٹرز بارڈی سرچنگ بارے ہرایات بھی گئیں ڈی ای جی آپریشنز نے چار ایس ایچوز کے تباتلے کر دیئے رائے آصف مزنگ اور یاسر عباس ایس ایچو مناوہ تائینات عظیم انور کو ایس ایچو ہنزروال لگا دیا کیا عمران انور کو ایس ایچو تانا کوٹ لکپت کی ذمہ داریاں مل گئی ہیں ڈالپن سکوارڈ ان ایکشن نیسٹر کالونی سے رنگے ہاتھوں سنیسر گرفتار کر دیا گیا ترجمان کے مطابق ملزم خالد شہری سے واردات کے بعد فرار ہو رہا تھا ڈالپن نے چھینی گئے ایک لاکھ روپے موقع پر لوٹا دیئے رقم باپس ملنے پر شہری کا اظہار تشکر سیف سیٹی نے خاتون کو بے روزگار ہونے سے بچا لیا روزگار کا واحد ذریعہ موٹر سائیکل تلاش کر کے حوالے کر دی خاتون نے سیف سیٹی اور پولیس کا شکریہ ادا کیا ترجمان کے مطابق خاتون کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہو گئے تھی سیٹی اور لاہور حادثات کی اصدباب اور ننی جانوں کی تحفظ کے لیے پرعظم کم عمر بغیر لائسنس ٹرائیورس کے خلاف کریک ڈاؤن روزگار سال بغیر لائسنس دفتیس ہزار موٹر سائیکلیں بن دو لاکھ انتر ہزار چھ سو بارہ ڈرائیورس کو چالان ٹکٹس جاری کیے کہے اور سوپیریئر یونیورسٹی تعلیم کے ساتھ عملی میدان میں بھی سب سے آگے الہمراہ آرٹ گیدری میں جاری تین روزہ دیسیز جو اقترام پھزیر پچاس سیزائر طلبہ نے اپنے پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے ایک سٹائل اور انٹیوئر ڈیزائن کے طلبہ کے پروجیکٹ کو فوٹس رہا گیا موسیقی